یرمیان تین باب کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنے بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خدا امد فرماتا ہے پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں تُو نے بدکاری نہیں کی تُو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیعبان میں عرب تُو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی تیری پیشانی فاشا کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی کیا تُو اب سے مجھے پکار کر نہ کہے گی؟ آئے میرے باپ تُو میری جوانی کا رہبر تھا کیا اس کا کہر ہمیشہ رہے گا؟ کیا وہ اسے اب تک رکھ چھوڑے گا؟ دیکھ تُو ایسی باتیں تو کہہ چکی لیکن جہاں تک مجھ سے ہو سکا تُو نے برے کام کیے اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خداون نے مجھ سے فرمایا کیا تُو نے دیکھا؟ برگشتہ اسرائیل نے کیا 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 ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی پر وہ نہ آئے اور اس کی بے وفا بہین یہودہ نے یہ حال دیکھا پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زنہ کاری کے سباب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا تو بھی اس کی بے وفا بہین یہودہ نہ ڈری بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زنہ کاری کی اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہین یہودہ اپنے دل سے میری طرف نہ پھری بلکہ ریاکاری سے اور خداوند نے مجھ سے فرمایا برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودہ سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے آئے برگشتہ اسرائیل واپس آ میں تجھ پر کہر کی نظر نہیں کروں گا کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں میرا کہر دائمی نہیں صرف اپنی بدکرداری کا اقرار کر کہ تُو خداوند اپنے خدا سے آسی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر اوارہ پھری خداوند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے خداوند فرماتا ہے آئے برگشتہ بچو واپس آو کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے دو لے کر سیون میں لاؤں گا اور میں تم کو اپنے خاطرخواہ چرواہے دوں گا اور وہ تم کو دنائی اور اقلمندی سے چرائیں گے اور یوں ہوگا خداوند فرماتا ہے کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے اہد کا صندوق اس کا خیال بھی کبھی نہ ان کے دل میں آئے گا وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے اور اس کی مرمت نہ ہوگی اس وقت یرشلم خداوند کا تخت کہلائے گا اور اس میں یعنی یرشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے ان ایام میں یہودہ کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو مراس میں دیا آئیں گے آہ میں نے تو کہا تھا میں تم کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس مراس تجھے دوں گا اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی لیکن خداوند فرماتا ہے آئے اسرائیل کے گھرانے جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ گریہ اوزاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹھیڑی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول گئے آئے برگشتہ فرزندو واپس آؤ میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی آئے خداوند ہمارا خدا ہے فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے حجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے یقینا خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے ہم اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لے کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطاکار ہیں اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شروع نہیں ہوئے موسیقی